فَبِئَنی آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حدیث مبارکہ ہے تم اگر دوسروں کی بیویوں کے ساتھ پرحیزگاری کا معاملہ کروگے لوگ تمہاری عورتوں کے ساتھ پرحیزگاری کا معاملہ کریں گے حدیث مبارکہ ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو دین ہوتا ہے جو کرز ہوتا ہے بندے کے اوپر چنانچہ اگر کسی نوجوان نے گناہ کیا تو یہ نہیں کہ گناہ کر لیا اب اس گناہ کو چکانا ہے اس کے گھر کی کسی عورت نے یا بیوی چکائے گی یا بہن چکائے گی یا بیٹی چکائے گی علماء نے لکھا ہے کہ اس بندے کی گھر کی عورت کے ساتھ ضرور زنا کیا جائے گا اور نہیں تو گھر کی دیواروں سے زنا کیا جائے گا ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہی دوسروں کی شکلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے گھر کی عورتوں کی طرف دوسروں کی نظریں نہیں اٹھ سکتی یہ اللہ کا ونہ ہوا ایک نظام ہے اب اگر یہ مقافات عمل کا یقین دل میں ہو تو پھر بندہ اللہ سے ڈرے گا یہ یقین کمزور ہو گیا احساس نہیں ہوتا کہ اس ایکشن کا ریاکشن ہو کے رہنے دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے قرآن میری میں فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا ذرہ کے برابر بھی نیکی کا عمل ہوگا اس کا بھی بدلہ دیں گے ذرہ کے برابر گناہ کا کام ہوگا اس کا بھی ہم بدلہ دے کے رہیں گے تو جہاں ایکوریسی لیول اتنا ہے کہ ذرہ جیسی نیکی بھی آنکھوں سے اوجل نہیں ہو سکتی ہم گناہ کر کے کیسے اس کے وبال سے بچ سکتی موسیقی